جی تو فرینڈز مزیدار سے گرما گرم چنے کی ڈال اور کریلیا آپ کے سامنے ہیں السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب کیسے ہیں کیسا چل رہا ہے موسم کے کھانے خوب انجوئے ہو رہنگے تو آج میں ایک اور مزیدار تھی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی ہوں جو کہ میری فرینڈز کی ہی اگین ایک فرمائش ہے یہ ہے جناب کریلے اور چنے کی ڈال بہت مزیدار سبزی ہے اور ہم بنجابیوں کے ہاں تو بہت ہی فیورٹ سمجھی جاتی ہے تو میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں جو میں نے لیا ہے بنانے کے لیے سب سے پہلے کریلے میں نے نمک لگا کے رکھ دیئے تھے اور ان کو تقریباً میں نے دو گھنٹے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو نیچوڑ کے ساف کر کے اس کو میں نے رکھ لیا ہے اور اس کو ساف کرنے کی دھونے کی جو ترقیب ہے وہ میری پہلی ویڈیوز میں موجود ہے اس کے بعد یہ دال ہے تقریباً یہ ایک پاو سے تھوڑی سی زیادہ ہے یعنی کہ یہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب ہے اس کو میں نے بائل کر لیا ہے یہ آلڑی کوکٹ ہے لیکن اس میں ایک کنی جسے کہتے ہیں وہ ابھی باقی ہے اور تقریباً آدھا کلو ہم پیاز کریں گے اس میں ایک کلو یہ کرے لیے ہیں تین اس میں ٹیماتر جائیں گے نمک جو ہے میرے پاس ون ٹی سپون ہے کیونکہ چینے کی دال کو بائل کرتے ہوئے بھی میں نے اس میں ڈالا تھا تو اس لئے نمک ہم کم ہی یوز کریں گے بات میں اس کو مینج کر لیں گے مرچ ہے جناب یہ ون این ہاف تی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اور اس میں ہری مرچیں بھی میں نے آلڑی پیسی ہوئی ہیں اس لئے میرچ بھی آپ حسبے ذائقہ جتنی آپ کھاتے ہیں آپ استعمال کریں گے زیرا ہے جناب یہ 2 ٹی سپون کالے مرچ تھوڑی سی جائے گی تکیباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہے ہلتی جائے گی ون ٹی سپون اور گرہ مسالہ بھی ون ٹی سپون کافی ہوگا ون ہاف ٹی سپون اس کی قوانٹیٹی آپ سبزی کی اکورڈنگ بڑھایاں کم کر سکتے ہیں تو چلیں ہم باقی کا کام سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کریں گے اچھا میں فلیم دو چھوڑوں پر آن کر رہی ہوں اس کے اندر میں کریلے جو ہیں ان کو ہلکا سا گورڈن کروں گی اور اس کے اندر میں جو ہے گریوی تیار کروں گی اس میں ڈالیں گے ہم آئل تقیباً ون کپ کے قریب جائے گا اس کے اندر تاکہ کریلے اچھا سے گورڈن ہو جائے وا کاپ ہی اس میں جائے گا کیونکہ کریلوں والا جو آئل ہے وہ اس میں سے بچ جائے گا تو اگر ہمیں اور ضرورت ہوگی تو ہم اس میں سے اس میں آئٹ کر دیں گے لیکن پہلے ہم اس میں ہمیں گولڈن کرنے ہیں اور کریلے بھی تو میں آپ کو بکتن پہ بکتن یہ دکھاتی رہا ہوں گی یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے اسی سٹیج میں اس پر دکھوں گی تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہی اس کے گولڈن ہو جائے اور زیرا بھی میں ڈال جوں گی اور دوسرے طرف دیکھیں کہ یہ لے بڑے اچھے سے کلر کے ایون بلکل ایک جیسے ہے وہی ایسا لیے کہ زیادہ براؤن ہو گیا اور کوئی کم ہو اس کو میڈیوم پیابنے کرنا ہے اور یہ اکڑنے نہیں چاہیے ان کو صوت ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اگر اکڑیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے بلکل لو پیابنے پیابنے کو ایون گولڈن کرنا ہے تو یہ اب آل موسٹ ڈن ہو چکے ہیں لیکن میں اس کا ہرکا سا فرم ہیچے آن رکھا ہوا ہے اب میں اس کے اندر لیسا ادرک ساری میرچ کا جو میں نے پیٹ پنایا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم زیرا بھی ایک کر دیں گے میں نے اس کے اندر لندGreencareے میں کے مطلب دیں گے کہ کوئی ایک کر مزید بھونیں گے ویٹ tedious پی ساری کے مطلب Chafeters پنتی م Traduct戀ہ بچے مرچ ہڈال چاہئے گی ران Tag Mirch کالی میرش اور گرہ مسالہ ایک جو بہت اپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ جب میں نے دال کو گلایا ہے جس پانی میں وہ اسی دال کو اسی پانی میں میں نے بلکل درائی کیا ہے پانی سینکا نہیں ہے اسی میں آپ کو اس کو درائی کر دینا ہے اور اب میں یہ تین کمارٹر جو میں نے کٹیتے ہیں وہ ایٹ کر دینا ہے ہمارا مسالہ اچھے سے گھون جائے آپ کو دال کا پانی پھینکنا نہیں ہے پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جو دال اسی میں ساپٹ ہو جائے اور پانی بچے جو آپ کے اسی کھانے میں کام آج ہے اس کو پھینکیے گا میں مزیدار سی گریڈی جھرکو ریڈی ہے اب میں ایک کمیرے اٹھ کر رہی ہوں چلی کی دال جو اوریڈی کوپ ہے اور ایک کنی جسے بولتی ہوں وہ ابھی باقی ہے اس نے اور وہ بھی اپنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی بھلو جائے گا مسلا اور ایک کنی چھوڑیں تو وہ اچھی لکھتی ہے ورنہ بلکل گھل جاتی ہے تو وہ اچھی نہیں لکھتی ہے چھوڑی سی رہنے چاہیے کسٹ اور میں اس کے لرائٹ کر رہوں یہ دیکھیں اتنا خوبصورت کمیر ہے گرین گرین یہ ہے اور یہ دیکھیں کریلا گل گیا ہے بلکل اچھے پی بہت زیادہ گولڈن اس کو نہیں کرنا اس کا گلانے والی کنیشن بلانا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے پیش کر دینا ہے بہت ہی مزیدار سبزی ہے آپ لازمی بننا ہے بہت اچھی بنتی ہے اور بہت ہلتی ہے یہ اور میں جسرہ سے کریلے دونی کا میں نے بتایا ہے ایک دے دفا کر لے گی آپ اس کو پولو کیلئے اکثر بچوں کو کریلے سے پہتے کچھ کی کرواہت کی وجہ سے اچھے نہیں لکھتے تو آپ اس طرح سے پولو کریں بہت اچھے دون لیں گے بلکل کرواہت نہیں ہوگی تو چلے اب میں اس کو ڈھمتے رکھتے ہوں اور میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھرکو ہلتی آج کے سب سے رکھیں گے جی تو فرنز مزیدار سے گرما گرم چنے کی دال اور کریلے آپ کے سامنے ہے بہت مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی لذیذ آپ اس کو کھا کے دیکھیں اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل سبرا فوڈز اینڈ ولوگز کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے کوشش کروں گی کہ بہتر سے بہتر بنا کے دوں اور اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس کسی کھانے کی ویڈیو میں یا کسی ولوگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی